سلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مرسیف الحدایات دوستو اگر آپ نے بھی تک ہمارے سیٹوپ چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے سیٹوپ چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس کے پاس والے بیل آئیکن کو بھی زور دبائیں جس سے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو ایر بنانا یا منانے والوں کو ان کی لائٹنگ اور آتس باجی کو دیکھنا کیسا ہے جواب نیویر بنانا یہ حسائیو نصارہ کرسچن کا طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جس قوم کی مشابت کوپی یا نقل کی کل قیامت میں اس کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا یعنی اس کا سمار بھی انہی میں ہوگا قاضی صنع اللہ پانیپتی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی شخص دیوالی میں باہر نکلے اور دیوالی کی روشنی آتس باجی وغیرہ کو دیکھ کر کہے کہ کتنا اچھا طریقہ ہے تو اس کے تمام نیک آمال برباد ہو جائیں گے اسی طرح نیویر منانے والوں کو دیکھنے جانا بھی جائز نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے جس قوم کی تعداد کو بڑھایا اس کا سمار بھی انہی میں ہوگا لہٰذا اس رات میں باہر روشنی آتس باجی دیکھنے جانا خانہ پینہ کی پارٹی کرنا نئے سال کی مبارک بات دینا نئے سال کی خوشی بنانا ایک گفرے کو گفت دینا وغیرہ جتنے ان کے طریقے ہیں سب ناجائز اور ایمان کو برباد کرنے والے ہیں عبرت کے لئے ایک قصہ پیش کرتا ہوں نسرانیوں کے طور و طریقے پسند کرنے والے عالم کا عبرتناک قصہ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کانپور میں کوئی نسرانی جو کسی آلہ عہدے پر تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا مگر اصلیت چھپا رکھی تھی اتفاق سے اس کا تبادلہ ٹرانس پر کسی دوسری جگہ ہو گیا اس نے ان مولوی صاحب کو جس سے اس نے اسلام کی باتیں سیکھی تھی اپنے تبادلے سے متعلق کیا اطلاع دی اور تمنا کی کہ کسی دیندار سخص کو مجھے دیں جس سے علم حاصل کرتا رہوں چنانچہ مولوی صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو اس کے ساتھ کر دیا کچھ عرصے بعد یہ نسرانی جو مسلمان ہو چکا تھا وہ بیمار ہوا تو مولوی صاحب کے شاگرد کو کچھ روپیے دیے اور کہا کہ جب میں مر جاؤں وہ عیسائی جب مجھے اپنے قبرستان میں دفن کرنے آئے تو رات کو جا کر مجھے وہاں سے نکالنا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا چنانچہ ویسائی ہوا جب مولوی صاحب کے شاگرد نے حسبہ مسالیت جب قبر کھولی تو دیکھا کہ اس میں وہ نسرانی نہیں البتہ وہ مولوی صاحب پڑے ہوئے ہیں تو سخت پریشان شرمندہ ہوا کہ یہ کیا ماجرہ ہے میرے افتاد یہاں کیسے آخر دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ مولانا صاحب نسرانی کے طوروں طریقوں کو پسند کرتے تھے اور اسے اچھا جانتے تھے ارشاد آتے حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ صفحہ 65 میرے بھائیوں یہ مولوی صاحب صرف گہروں کے طریقوں کو پسند کرتے تھے اس پر چلتے نہیں تھے تو اللہ نے دنیا ہی میں جس کا طریق انہوں کو پسند تھا ان کے ساتھ پسند کر دیا ہم تو گہروں کے طریقوں پر سونک سے چلتے ہیں بلکہ اس پر ناز کرتے ہیں تو ہمارا کیا حشر ہوگا سوچئے اور اپنی اولاد بھی بہن دوست احباب کو سمجھائیں یا کم سے کم یہ ویڈیو بھیج کر ان کو ان گہروں کی خوشی میں شرکت سے روکے اللہ ہمیں توفیق دے آمین دوستو دین کی باتوں کو فیلانا صدقائت جاریہ ہے اس لئے دین کے کاموں کو فیلائیں اور ہمارے ویڈیو کو ضرور شیئر کر ملتے ہیں آپ سے ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں آپ سے ویڈیو میں